لیمون، ایمان والو، خبرتار ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ ایک قوم دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑائے ایک خاندان دوسرے خاندان کا مزاق نہ اڑائے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مزاق نہ اڑائے شاید جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو تم سے بے خیر ہو اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت کوئی کرو ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائے شاید وہی عورتیں جن کا یہ مزاق اڑا رہی ہیں ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے من دو اور نہ ہی برے نام رکھو اور خلط ناموں سے اور خلط القاب سے دوسرے کو پکارو کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے اور جو شخص بھی ایسا نہ کرے تو سنسو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین میں سے اللہ اکبر قرآن مجید واض کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ جو اس واض کو قبول نہ کرے جو اس نصیحت کو نہ مانے سمجھ دو کہ وہ ظالمین میں سے اسلامی احتامات پر عمل کی برکات میں سے ایک سماج کو سالم رکھنا ہے سماج کو محفوظ بنانا ہے اور ایک دوسرے کا مزاق بڑھانے یا نام بگارنے سے روکنا ہے کیونکہ جو سماجی خرابیاں ہوتی ہیں جو سماجی برائیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا ایک قوم دوسری قوم کا مزاق بڑھائے کوئی بھی ہو اور یہاں دو پر ایسا نہیں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مزاق نہ بڑھائے کوئی بھی ہو ایک قوم دوسری قوم کا مزاق نہ بڑھائے ہمارے سامنے جو بھی لوگ ہوں ہم ان کا مزاق نہ اڑائیں چاہے وہ ہماری قوم سے ہو یا دوسری قوم سے ہو لیکن مزاق نہ اڑاؤ اسلامی اور ایمانی برادری میں فتنہ اور فساد کی جو جڑے ہیں انہیں اخلاقی تعلیمات کے فقدان یعنی ان اخلاقی تعلیمات کا نہ ہونا یا ان کا ختم ہونے کے اوپر رکی ہوئی ہیں جہاں پک اسلامی تعلیمات نہیں ہوتی ہیں یا اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا ہے تو وہاں کے اوپر فتنہ اور فساد کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں وہی سے فتنہ اور فساد جنم لیتا ہے کہ مسلمان اپنی ذہانت سے اپنی دانشمندی سے اپنی ہوشیاری سے دوسروں کے مزاق اڑانے کو اپنا شعار نہ قرار دے اپنا طریقہ نہ بنا ہے اپنی برکری کے اظہار کا ذریعہ دوسروں پر تنز کرنے اور عجیب و غریب قسم کے نام رکھنے اور خطابات دینے سے قرار نہ دے حالانکہ یہ سب فسق و فجور میں سے اور فسق و فجور کی باتوں میں ہیں اور ایمان کے بعد فسق و فجور کا نام ہی اچھا نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر ایمان آ گیا پھر ایمان کے بعد اب کیسا فسق ایمان کے بعد پھر کیسا فجور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے دوسرے انسان کا احترام کرے اسے اچھے حفاظ سے یاد کرے اور اس پر کسی قسم کا تانہ اور تند نہ کرے تاکہ اس کا شمار ظالمین میں نہ ہو اور وہ واقعاً ایمانی برادری کا قائم وہ قائم کرنے والا اور اسے فروغ دینے والا شمار کیا جائے اس آیت کے بہت سے جو نتیجے ہیں جو درست ہیں جو فرامات ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے بندوں کا مزاق یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جہاں ایمان ہوگا وہاں کوئی دوسرے کا مزاق نہیں اڑائے گا اور اگر مزاق اڑا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے اگر کوئی اپنے بھائی کا مزاق اڑا رہا ہے اپنے مومن بھائی کا مزاق اڑا رہا ہے کسی مسلمان کا مزاق اڑا رہا ہے کیونکہ یہ دولو ایک دوسرے کی ضد ہیں یا ایہو اللہ دین آمانو اے غلو کہ جو ایمان لائے ہو شاہبان ایمان کو خطاب ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جہاں کو پر ایمان ہوگا وہاں کو پر دوسروں کا مزاق نہیں ہوگا جہاں پر دوسروں کا مزاق ہوگا وہاں کو پر ایمان نہیں ہوگا یہاں تک کہ کسی قوم کا مزاق اڑانے والوں کو روکنے والے بھی اس طرح نہ روکیں کہ ان کا مزاق بن جائے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو کسی برائی سے روک رہے ہیں تو ہم برائی سے روکنے میں یہ ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ اس کا مزاق اڑے اور سامنے والا اسی چیز سے جو حیات کیا جانے لگے جو اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے اس انداز سے ہم نے اس کو مزاقیہ انداز میں یا تنز اور تانے کے انداز سے اس کی اصلاح کی کہ معلوم ہوا کہ جو اثر ہونا چاہیے تھا اس کے اثر کے بجائے اس کا اور پلٹا ہو گیا مزاق اڑالہ یہ فتنے کینہ اور اداوتوں دشمنی کی چابی ہے جو دشمنی ہوتی خود دوستوں کو بھی دیکھئے خود مزاق کا بھی بعض حدیثوں میں ذکر ہے اور خود مومن کی صفتوں اور علامتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ برحال مزاہیہ ہوتا ہے مزاق کرتا ہے لیکن مزاق کرنا الگ ہے مزاق پرانا الگ ہے مزاق کرنا الگ ہے مزاق پرانا الگ ہے لہٰذا یہ جو مزاق پرانا جاتا ہے دو بھائی ہیں یا خاندان کے افراد ہیں یا پروسی ہیں شروعات جو ہوتی ہے دشمنی کو یہاں سے ہوتی ہے مزاق پرانے سے کہ جب اس بھائی دوسرے بھائی کا مزاق پراتا ہے ایک پروسی دوسرے بھائی کا مزاق پروسی کا مزاق پراتا ہے ایک دوسرے 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 کا مذاب اڑاتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کا مذاب اڑاتا ہے یہاں سے بنیاد پرتی ہے دشمنی اداوت کی کیلے کی اور پھر دیرے 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 یہی چیز ایک بڑی اور خطرناک دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس میں فساد ہوتے ہیں اختلاف ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تربیت اور واز و نصیحت میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ جہاں سے خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اسے ختم کرنے کی فکر میں ہوں یہ چیز پچھلے جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی کہ جہاں کے اوپر یہ ارشاد ہوا تھا کہ انم المؤمنون اے خوا مؤمنین آپس میں بھائی ہیں پھر اس کے بعد جو برائیاں ہیں تو برائیاں کیسے شروع ہوتی ہیں برائیاں برائیاں کیسے ختم کی جائیں تو نے یہ تھا کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کو جڑ سے کام کرنا ہوگا اور ہم خالی اگر شاہوں کو چھاڑتے رہے اور پتوں کو کارتے پتوں کو چھاڑتے رہے اور شاہوں کو کارتے رہے تو اس سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی اگر ہم کو برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ہم جڑ سے بنیاد سے کام کریں چاہے اور یہی چیز اس کا جو اسلام نے تربیت کا جو حکم دیا ہے کہ تربیت کہاں سے ہوتی ہے بچپن سے بچپن میں نہیں بلکہ اسلام نے تو بہت پہلے سے تربیت کی شروعات کی ہے تربیت تاغاز کیا ہے وہ ایک الک موضوع ہے اس کو یہاں کے اوپر نہیں چھیڑنا ہے تو تربیت اور واضح و نصیحت میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ جہاں سے یہ خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ہم ان کی اصلاح کریں ان کی اصلاح کی فکر میں ہوں ہماری اولاد ہو ہمارے کھر والے ہو ہمارے خاندان والے ہو ہمارے دوست اہباب ہو ہمارے خود سماج کے افراد ہو اگر خدا نہ خاصتا کسی ایسی برائی میں گرفتار ہو گئے ہیں تو یہ برائی ان کے اندر آئی کہاں سے ہمیں چاہیے کہ ان کی اصلاح کرنے کے ساتھ اس برائی کو ختم کریں تاکہ پھر یہ دوسروں کی طرف یہ برائی منتقل نہ ہو دوسرے برائی سے متاثر نہ ہو ہم لوگوں کے باطن سے واقف نہیں ہیں شاید وہ ہم سے بہتر ہوں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ شاید جس کا مزاق اڑا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہو حقیقت یہی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے طور کے اوپر کچھ تھوڑی سی عبادتیں کرنے کے بعد تھوڑی سی دعائیں پڑھنے کے بعد تھوڑا اللہ والے بننے کے بعد ہم سوچتے کہ شاید ہم سے بہتر کوئی ہی نہیں ہے لیکن اسی کے برخلاف ہور مکتا ہے کہ جس کا ہم مزاق بڑا رہے ہیں وہ ہم سے کہیں بہتر ہو اور اس کے اندر کہیں ہم سے زیادہ خوف خدا پایا جاتا ہو ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ کہیں وہ عبادت گزار ہو نہ مسجد میں نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے نماز سب نہیں پڑھتا ہے جماعت سے نہیں پڑھتا ہے لیکن شاید وہ ہم سے زیادہ عبادت گزار ہو ہم سے زیادہ وہ پرہدکار ہو لہٰذا ایک دوسرے کا ہاں اگر مسجد کے لئے واض کرنا ہے تو وہ بھی مسجد کے مسجد کا احترام مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اس طریقے سے اس کو مسجد کی طرف راغب کیا جائے ایک انسان ہے نمازی نہیں پڑھتا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ اور ہائیں ایسی نسانیں خود ہر بستی میں آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے اب خود ہمارے ہاں بھی معلومہ کی ایک ایسا مشہور ہو گیا کہ یہ نمازی نہیں پڑھتا ہے وہ تو نمازی ہی نہیں ہے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اب بچوں سے کہا کہ بھئی اب اپنے والد کو بھی مسجد میں لائے کرو والد سے بھی کہو کہ نماز پڑھا کریں تو اس نہ کہ نہیں وہ گھر پہ پڑھ لیتے ہیں پوری بستی میں کیا مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے جبکہ اب اس کی زوجہ سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ نہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گھر پہ پڑھ لیتے ہیں بچوں سے پتہ نہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھر پہ پڑھ لیتے ہیں تو معلوم یہ ہو تو اس کو مسجد کا یا جماعت کا احترام یا اس کی عظمت یا اس کی اہمیت یا اس طرح ثواب نہیں پتا ہے یا شاید کسی وجہ سے اس کے اندر اس کو لگتا ہے کہ اب اتنی دن تک نماز نہیں پڑھیں اب جائیں گے تو لوگ ہم آجی طرف دیکھیں یہ بھی خرابی ہے سمجھ کی کہ جب کوئی نیا نیا آدمی آ جاتا ہے تو ہر آدمی اس کی طرف دیکھنے لگتا اچھا آج یہ آگئے اور تو معلوم بشارہ اس کو پروستہان ملنے کے وجہ اس کا اور دل ٹوٹ جاتا ہے کہ تھے کوئی گئے تھے آج تو ہر آدمی پوچھنے لگا کہ تم کب سے نمازی ہو گئے اور تم کب سے جو ہے پریزگار و عبادت گزار ہو گئے تو لوگوں کے باطل سے کوئی واقف نہیں ہے باطل کو اللہ جانتا ہے کس قدر اس کو اللہ رسول اور امان سے محبت اور عقیدت ہے لہذا باطل کی خبر نہیں ہے باطل کی خبر نہیں ہے لہٰذا ایک دوسرے کا مزاق مت بڑاؤ سارے انسان ایک جوہر سے ہیں لہذا کسی انسان کی عیب جوئی اور مزاق اپنی عیب جوئی اور مزاق ہوگا ظاہر سے بات ہے کہ انسانوں کا جوہر تو ایک ہی ہے سب ایک ہی جوہر سے ہیں اب اگر ہم کسی انسان کے اندر کوئی خرابی پائے جا رہے اور اس خرابی کی بنیاد اس کا مزاق بڑا رہے اس کا مزاق نہیں بڑا رہے ہم اپنا مزاق بڑا رہے یا بعض اوقات ہم علیہ وآلہ اللہ کا مزاق بڑا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر سے صورتوں کا بنانا شکلوں کا بنانا رنگ اور چیزوں کے ساتھ خل کرنا یہ انسان کی اختیار میں نہیں ہوتا یہ اللہ کی اختیار میں ہوتا ہے اب ہم جو سامنے والے کو اس نام سے یاد کر رہے ہیں کہ جو اس کے اندر کوئی عضو نہیں ہے جسم کا کوئی حصہ نہیں اس کی بنیاد کے اوپر اس کو ہم اگر اس نام سے پکار رہے ہیں تو اس کو انتانا نہیں دیر ایک طریقے سے اللہ کو ہم تو کبھی کبھی مزاق بڑانے اور توہین کرنے کی وجہ انسان کا علم اور اس کی ڈجریہ ہوتی ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان مزاق بڑاتا کس بنیاد پر اپنے کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ ہم سے بڑا علم کون ہوگا ہم سے بڑا کون حلقہ کون ہوگا ہم سے زیادہ جاننے والا کون ہوگا لہذا اب جو بھی اس کے سامنے آ رہا ہے اس کو وہ اپنے سے میچے تصور کر رہا ہے اپنے سے گرا ہوا تصور کر رہا ہے اس کا مزاق بڑا رہا ہے اس کا مزاق بنا رہا ہے تو کبھی کبھی ڈگریہ یہ کام کروا دیتی ہیں کبھی کبھی توہین کہ انسان یہ کیونکہ ہم اپنے کو قوت والا سمجھ رہے ہیں طاقت والا سامنے والا بشارہ کمزور ہے کیوں کہ وہ کمزور ہے لہذا ہم طاقتور ہو تو اس کا مزاق بڑا رہے ہیں تو کبھی علم کی بنیاد پر ہم مزاق بڑا رہے ہیں سامنے والے کا کچھ بنیاد پر تو سامنے والے کے اندر وہ علم نہیں ہے کبھی ہم طاقت کی بنیاد پر مزاق بڑا رہے ہیں کیونکہ ہم طاقت والے ہیں سامنے والے کے اندر طاقت نہیں ہے کبھی کبھی کیا ہوتا غربت کا مزاق بڑاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دولت ہے ہم بہت بڑے آدمی ہیں یا سامنے والا غریب ہے لہذا اس کی غربت کا مزاق ہے غریب ہونے کی بنیاد پر اس کا مزاق بڑا رہے ہیں کبھی کبھی دل بہلانے اور تفریقی غرض سے مزاق بڑا جاتا ہے ایک انسان کو پکڑ لیا اور اس کو بیچارے کو بیچ میں بٹھال لیا اور بٹھالنے کے بعد اور دس آدمی بیٹھ گے اور اس کا مزاق بڑا رہے ہیں تو کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے اور تفریقی غرض سے کبھی کبھی مال اور مقام کی لانچ میں مزاق بڑایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم کو اگر اس کا مزاق بڑائیں گے تو دوسرا جو ہے وہ خوش ہوگا اور وہ ہم کو انعام دے گا یا ہم سے راضی ہو جائے گا یا ہم کو کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ کبھی کبھی یہ جو توہین ہوتی ہے جہالت اور نادانی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہا ہے اس کے سلسلے میں حدیثوں میں ماؤسوین علیہ السلام نے کیا ارشاد پڑا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم کو اور ہم تو بس مزاق قرآنے میں لگے ہوئے ہیں تو کبھی کبھی یہ چیزیں جہالت کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں کم علمی اللہ علمی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں تو یہ وہ سارے نکات ہیں کہ جو اس آیت کے زیل میں جس میں پروردگارِ عالم نے بڑے سات لفظوں میں مومن کو متوجہ کیا ہے اے ایمان والو خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مزاق نہ اڑائے شاید وہی عورتے ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے مت دو اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد مت کرو کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے اور جو شخص بھی ایسا نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ملتے ہیں یہ آنے والا جو مہینہ ہے یہ مہینہ رجب وہ رجب کا مہینہ ہے رجب جس کے لئے خود پیغمبر نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شاوان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے رجب المرجب جس کے پڑے فضائل ہیں اور جیسا کہ عورتہ نے بیان کیا ہے کہ رجب ایک طریقے سے رمضان المبارک کے لئے مقدمے کے طور پر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ روحانیت اور وہ مانویت آپ کے اندر پیدا ہو اور جو دعا اور مناجات اور عبادات کی لذت ہوتی ہے وہ لذت آپ کو حاصل ہو تو اس کے لئے کام ابھی سے کرنا پڑے گا کام رجب سے شروع کرنا پڑے گا جب آپ رجب سے شروع کریں گے کوشش کریں کہ حرام ہونے نہ پائے کوشش کریں کہ واجب چھوٹنے نہ پائے کوشش کریں کہ جو جن اخلاقیات کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ ان کی ہم پاسداری کریں ان اخلاقیات کو ہم اپنائیں اور جب اس طریقے سے اپنے روح کو اپنے نقص کو ہم پاک کریں گے تو دھیرے 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 رمضان المبارک آتے آتے اب جو رمضان المبارک آئے گا آپ معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں خوضبن ہمارے سوٹے امام کی جو دعائیں ہیں ان کے متعلق آپ کہ رمضان المبارک آتا تھا یا رمضان المبارک میں جو سحر کے وقت دعا کرتے تھے جو شب میں دعائیں کرتے تھے کس انداز سے گریہ کرتے تھے کیسے خوف خدا سے لرستے تھے یا جو ساہیوانیں علم ہیں جو غرفان ہیں ان کا انداز اور طریقہ کیا ہوتا ہے اگر وہ لذت ہم دعا کی مناجات کی اور آمال کی اور عبادات کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے رجب سے کام شروع کریں رجب جس کے لئے ہمارے چھٹے امام حضرت امام نجاہر صالح علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ماہ رجب میری امت کے استغفار کا مہینہ ہے لہذا اس مہینے میں خدا سے زیادہ مقصرت طلب کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اور رجب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں امت پر رحمت پروردگار کی بارش ہوتی ہے لہذا مسلسل کہتے رہو اور یہ رجب میں اگرچہ خود بان آمال وہ ہے جو ہر روز کرنے کے ہیں اور بعض آمالیں جو مقفوط دنوں اور مقفوط تاریخوں کے یا مقفوط شبوں کے ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کے مطالق آپ کی خدمت میں بیان ہوگا اور جو پورے مہینے جو آمال ہمیں جن آمال کی تعلیم دی گئی ان میں سے ہر واجب نماز کے بعد وہ دعا جو ہمارے ستہ امام نے تعلیم دی ہے یا من ارجوہ لکل خیر و آمنا سختہو من کل شر اس دعا کو ہر واجب نماز کے بعد انسان پہے اگر عیش مہینے تک انسان اس دعا کی دلاوت کرتا ہے سل سے تلاوت کرتا ہے خلوص سے تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس وقت سے جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے اس مہینے اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں ان میں یہی آنے والی جو پہلی تاریخ ہے یہی پہلی تاریخ ہے ہمارے پانچوے امام حضرت امام محمد باقل علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور اس کے بعد تین رجب المرجب ہمارے دسوے امام حضرت امام علی النقی علیہ السلام اس شہادت کی تاریخ ہے اور اسی ہفتے میں پانچ رجب المرجب ایک روایت کے مطابق ہمارے دسوے ہی امام کی ولادت کی تاریخ ہے اور اس طریقے سے یہ پورا مہینہ مناسبتوں سے بھرا ہوا ہے اس ہفتے کے جو حالات اور واقعات ہیں ان میں جیسا کہ آپ صرف کو علم ہے کہ جو پورے میڈلسٹ کے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں خصوصا غزہ کے اوپر فلسطین کے اوپر جس طریقے سے اسرائیل اور اس کے پیچھے امریکہ اور پورا یورپ اور یہ جتنی بھی منافق عرب حکومتیں ہیں یہ سب کھڑیوی ہیں ان غزہ کے مظلوم عوام کو کچلنے اور دبانے اور اس غزہ اور فلسطین کو ختم کرنے کے لئے لیکن جس طریقے سے جس استقامت کا مظاہرہ ان فلسطینی عوام نے کیا ہے جس اڈکسہ کا مظاہرہ کیا ہے واقعاً وہ قابل تاریخ ہے وہیں ساتھی ساتھ ان کی حمایت میں ان کو سپورٹ دینے کے لئے ادھر حضر اللہ کا میدان میں آنا ادھر انسار اللہ کا یمن کا میدان میں آنا یدی لائک تاریخ ہے اور یہ جو انسار اللہ اسی ریڈ سی میں جو کام کر رہا ہے جس کی بنیاد کے پر اس نے بہت بڑا نقصان اسرائیل کو اسرائیل کی اکنومی کو پہنچایا ہے اور اسی سلسلے میں امریکہ اور پورا یورپ حیران اور پریشان ہوکے دھمکی دیتا رہا کہ ہم اٹیس کریں گے حملہ کریں گے اور انہوں نے آج رات کیا بھی یہیتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کے یمن میں اٹیس کیا ہے بمباری کی ہے دس الگ الگ جگہوں کے اوپر لیکن ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک نیا محافت کھولنا ہوگا اور یہ یقیناً آنے والے جو دن ہیں آنے والے جو حالات ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہوگے اس لیے کہ ابھی تو ایک مسئلہ صرف ازرائیل اور حضرہ ہی کا تھا لیکن اب یمن اور یمن کے ساتھ ساتھ سامنے امریکہ اور برطانیہ کا ہے جو ظاہر سے بات ہے کہ مڈلیس کا آدمی یورپ میں تو جا کے کچھ کر نہیں پائے گا امریکہ تک تو اس کی میزالیں جا نہیں پائیں گے لیکن ان کے یہی جو امریکیوں کے اٹھے ہیں پویٹ میں قطر میں امان میں عراق میں ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور جس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ آنے والے دنوں میں حالات خرام ہونے کی امید ہے اور ساتھی ساتھ یہی کہ جس طریقے سے ان آج دشمنوں کو جو یقین نہیں کر سکتے تھے ان کو امید نہیں کی کہ اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہمارے کی صورت میں یا حضب اللہ کی صورت میں یا انسار اللہ کی صورت میں یا باقی اور جو دوسرے گروہ ہیں ان کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا لیکن جس طریقے سے انہوں نے حمت اور حوصلے کا مظہرہ کیا اس کے لئے ہم سب کی دعائیں ہیں کہ بارِ الٰہ ان رضمندگانِ اسلام ان سپاہیانِ اسلام کو مزید حوصلہ اور حمت عطا فرما ان کو خامیادی عطا فرما ساتھی ساتھ ایک مسئلے کی طرف آپ کی اور توجہ دلا دیں اور وہ یہ ہے کہ وہ تصم سے مطالق ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جماعت کی کوششوں سے یہ نیا قبرستان جو ہی دولت ہوا ہے اور وہاں جو پر پروگرام بھی ہوا اور ابھی میٹنگ بھی ہوئی اس سلسلے میں اور آپ حضرات کے جو سوچھاؤت کے اسی کی مطابق انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عمل بھی ہوگا ایک مسئلہ آیا تھا قبروں کے سلسلے میں کہ قبر کا رخ کیا ہو اور قبرستان میں قبلے کا سمت کیا ہے ظاہر سے پاس ہے قبلہ عام طور سے ہندوستان میں جو ہوئے وہ مغربی ہی کی طرف ہے پچھل کی طرف ہے اور یہاں کے اوپر جو قبرستان میں اب ظاہر سے پاس الگ الگ لوگ الگ الگ موبائل لے کے کوئی یہاں پہ چک کر رہا ہے کوئی وہاں پہ چک کر رہا ہے کوئی وہاں پہ چک کر رہا ہے آپ جتنے لوگ چک کرو گے سب تک بلا الگ الگ بسا چلے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن ان قبروں کی بنیاد پڑی تھی اور پھر جب قبریں سیار ہوئی ہیں دونوں موقع کے اوپر میں حاضر رہا ہوں اور موبائل سے نہیں دو دو کمپاس لے گیا کہ شاید ایک خلط ہو تو دوسرے سے صحیح ہو جائے اور دونوں کمپاس سے چک کرنے کے بعد معلومات کرنے کے بعد یقین نہ دی کرنے کے بعد یہ جو قبریں بنائی گئی ہیں یہ قبروں کا سمت بالکل قبلے کی طرف ہے لہذا اِن ڈاکٹ کو اب آئندہ کلوز کر دیجئے بند کر دیجئے اور اس کو ایشو مت بنائیے کہ وہ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے اور پھر قبروں میں قبلے کی طرف کا جو میجت کے لٹانے کا حکم ہے یعنی خود قبر کے اندر اس میں وہ حکم نہیں ہے جو نماز والا ہے کہ بس اس کا بالکل دمس قبلے کی طرف ہو اور جو زرہ بھی ادھر ادھر ہوا تو نماز باطل اور اگر زرہ بھی ادھر گئے تو میجت کے لئے کیا ہوگا ایسا وہ بنائی یہ مستحبات میں سے ہے لہذا یہ جو یہاں گوبر بنائی گئی ہیں باقیدہ خود جماعت میں معلومات کرنے کے بعد اور ہم نے خود دیکھنے کے بعد ان کو جو گائٹ دیا ہے مسئلے کے لحاظ سے اسی کے لحاظ سے انہوں نے قبروں کو بنایا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی کے لحاظ سے قبریں بنیں گی کیونکہ دیوار لمبی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پوری دیوار اتر تکھن میں ہے لیکن ظاہر سے بعد ہے کہ جب اس جیٹ میں کوئی جیس جاتی ہے تو ہمیں دیکھتی ہے سیدھی لیکن وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ ایس پونے پہ نہ پیں گے تو دوسرا سنٹ بتائے گا دوسرے پونے پہ جاگے دیکھیں گے دوسری سنٹ دکھائے گا لہذا اس ٹوپک کو یہیں کے اوپر کلوز کر دیا جائے اس پر اور دیگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے باری الحب جو واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا مابود مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مقامہ کے مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراشے کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں میں خود سمریشہ اور اسرائیل اور علیہ السعود کا خاتمہ فرما مابود جو مومنین مریض ہیں خصوصا جنہوں نے سب کو بحق سے بیمار کربلہ سفاہت کامل اور آجیل اضاف فرما باری الحب جو واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا مومنین دنیا سرخصت خوشکن کی مغفرت فرما مولا امام زمان علیہ السلام کے سرور میں سعجیل فرما ہم سب کو امام کے علاموں اور رمکنہ سرور ونشمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیا نیحاجتوں کو بھورا فرما وَتَطَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِقَانَ وَتَوَاطُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاطُوا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ وَالْعَزِيمِ